اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حود کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ایٹی فور آیت نمبر ایٹی فائیو آیت نمبر ایٹی سکس وَإِلَى مَدْيَنَا خَاہُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَا لَوَ الْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطَ اور نابطول میں اور وزن کرنے میں کمی نہ کرو میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَا لَوَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور اے میری قوم نابطول کو اور وزن کو پورا کرو انصاف کے ساتھ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے نفرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین جو اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں اس کی تفصیل ٹھوڑی سی سن لیجی مدین حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا یہ اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے یہ بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب ہے انہی دو قرآن میں دوسرے مقام پر اصحاب الاعقابی کہا گیا ہے ان کی طرف حضرت شعب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ہر نبی کو ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے جس کا مطلب کہ اسے قوم اور قبیلے کا فرد ہے جس کو بعد جگہ رسولم منہم یا من انفسہم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی لوگوں کے ہدایت کے لیے چل لیتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے اب اس کے تفصیل سنیے توہید کی دعوت کے بعد اس قوم میں جو نمائے اخلاق خرابی تھی وہ ناب طول میں کمی کی تھی اس سے انہیں منع فرمایا ان کا معمول یہ بن چکا تھا اس قوم کا کہ جب ان کے پاس فروق تریندہ کوئی چیز اپنی بیچنے کے لیے آتا تو اس سے ناب اور طول میں زائد چیز لیتے اور جب خریدار مشتری خریدنے والا کوئی چیز فروق کرتے تو ناب طول میں کمی کرتے جب لیتے سامنے والے سے تو زیادہ لیتے جب دیتے تو کم دیتے کمی کر کے دیتے اور طول میں بھی ڈنڈی مار لیتے انبیاء علیہ السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے نمبر ایک حقوق اللہ کی ادائیگی نمبر دو حقوق العباد کی ادائیگی اول ذکر جو ہے حقوق اللہ کی عبادی حقوق اللہ کی ادائیگی اس میں تو عبداللہ میں کہہ دیا گیا اور دوسرا کہ حقوق العباد کی ادائیگی اس میں اس جرم کی قباد اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے وَإِلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ أَلَّذِينَ اِذَا اَتَّعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ یہ سورے متففین کے آیتیں ہیں جب انشاءاللہ وہ آئے گی تو اس کی تفصیل وہاں بھی بیان کر لوں گا متففین کے لئے حلاقت ہیں ناب طول میں کمی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کا ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں بس اللہ کی ناب فرمانی سے بالخصوص جن کا تعلق حقوق اللہ بات سے ہو جیسے یہاں ناب طول کی کمی بیشی میں ہے زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے ہی نے منع کیا گیا اس لئے ناب طول کے کمی سے بھی بچیے یہاں لیں سب کا حق ادا کیجئے کسی کا حق اپنے پاس رہنے نہ دیجئے خلاص کلام یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین